اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم جماعت ششم کا سبق نمبر دو نات نظم پڑھیں گے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ نات کہتے کسے ہیں نات ایسی نظم جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے تدریسی مقاصد نمبر ایک نات کے معنی و مفہوم سے اگاہ کرنا نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبھات سے بچوں کو روشناس کرانا نمبر تین بچوں کو بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام مخلوقات کے لیے سرابہ رحمت اور شفقت ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں الفاظ کے معنی ہم کریں گے خاص الفاظ ہیں درگزر مطلب ماف کرنا بد اندیش برا چاہنے والا ملجہ جائے پناہ وہ جگہ جہاں انسان اپنی جان بچائے ماوہ گھر یا ٹھکانہ نسخہ کیمیا کا مطلب ہے سونا بنانے کا طریقہ یعنی کہ قرآن پاک کندن خالص سونا کایا حالت بیڑا کشتی اس سے مراد ہے مسلم قوم زیر و زبر کرنا تباہ و برباد کرنا شیر و شکر کرنا بہت دوستی ہونا کر سدیاں مس خام کچھا تامبہ وہ تامبہ جو بھی صاف نہ کیا ہو اس کے بعد نیچے ہم نات کی پڑھائی کریں گے اور اس کی تشریف ساست کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ نات لکھی کس نے ہے اس نات کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی بر نمبر ایک پر آجائیں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے مراد غریبوں کی بر لانے والے مسئیبت میں غیروں کے کام آنے والا اور اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا زیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا بر لانا پوری کرنا پرائے بیگانے ماوہ گھر یا ٹھکانا مولا آقا مالک مرادیں حاجتیں یا خواہشیں ملجا جائپنا والی مالک اس کی تشریح کرتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی نے نات کے پہلے بند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت غریب پروری غم گساری اور صفت اپنایت کو بیان کیا ہے یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ وسلم میں سے رحمت اللی العالمین کا لقب ملا جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ اللِّلْعَالَمِينَ ترجمہ ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی آرزویں پوری فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا رنج و علم میں غیروں کی بھی غمگساری فرماتے اسی محبت شفقت اور اپنایت کی بنا پر جانی دشمن بھی آپ پر اپنی جانے قربان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے معاشرے کے محروم افراد غریبوں، کمزوروں، ناداروں مفلسوں، یتیموں اور غلاموں کی حقوق مقرر فرمائے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار نبوت بے قصوں اور بے سہاروں کے لیے جائے پناہ کی حیثیت رکھتا تھا جہاں سے آج بھی ہر ایک کو اپنی منزل اور مراد حاصل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے معاشرے کے ہر طبقے کو انسانیت کے عالی درجے کا فیض اتا ہوا اس کے بعد اگلے بند پہ آجائیں خطاکار سے درکزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیرو زبر کرنے والا قبائل کو شیرو شکر کرنے والا اتر کر ہرہ سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے خطاکار کا مطلب ہے غلطی کرنے والا بد اندیش کا مطلب ہے برا چاہنے والا زیرو زبر کا مطلب ہے تیو والا کرنا تباہ و برباد کرنا درگزر ماف کرنا مفاسد فساد یا جھگڑے لرائی کرنا شیرو شکر بہت دوستی ہونا سوے قوم قوم کی طرف نسخہ کیمیا سونا بنانے کا طریقہ یعنی کہ قرآن پاک اب اس بند میں شائر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت محبت شفقت اور حسن اخلاق کو بیان کرتا ہے شائر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے کہ غلطی کرنے والے کو بھی ماف کر دیتے کبھی کسی سے ذاتی طور پر بدلا نہ لیا مجرم یا گناہگار کو سزا دینے کی بجائے اپنی شان رحمت سے ماف فرما دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاق کو بھی اپنے حسن اخلاق سے اچھا بنا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی بلندی کا یہ عالم تھا کہ برا چاہنے والے کے دل میں بھی اپنی جگہ بنا لیتے اس وقت عرب میں ہر طرف کفر و شرک جنگ و جدل فتنہ و فساد عام تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقصد اقدس نے لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کر انسانیت کی فلاق کا راستہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاشرتی برائیوں کو ختم کر دیا سرکار دولم انسانیت کے لیے رہنما اور حادی بنا کر بھیجے گئے آپ جب غارہ حرام مسلمانوں کے لیے آپ غارہ حرام میں جاتے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کی صورت میں مکمل اور جامعہ نظام حیات اطا کیا گیا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی سے منور کیا اس کے بعد بد نمبر تین پہ آجائیں مسخام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بسک آن میں اس کی کھایا رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلاکا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہواکا اب اس آخری بند میں سب سے پہلے ہم الفاظ کے معنی کریں گے کھرا اور کھوٹا خالص اور ناکس کندن خالص سونا مسخام کچھا تانبا کرنوں زمانوں یا صدیوں آن عزت موجے بلا مسیبتوں کی کسرت جہل جہالت کھایا حالت بیڑے کشتی مراد ہے مسلم کو اب اس آخری بند میں شاعر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آنے والے تاریخی اسلامی انقلاب کا شاعر ذکر کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تعلیمات کی بدولت اہلِ عرب کی فصاحت و بلاغت اور جرت و بہادری کو مصبت جہت اتا کی یعنی کہ ان کو ایک پوزیٹیو رخ پر لے کے گئے یہ انسانی کردار کو عالی صفات سے متصف کر کے مسخام کو کندن بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و بادتل سچ و جھوٹ صحیح و غلط اور حلال و حرم کا فرق بتایا وہ عرب جو صدیوں سے جہالت کے اندیرے میں ڈوبا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے مقتصر سے عرصے میں پورے عرب کی قائع پلر دی گناہوں سے علودہ اور جہالت کے اندیروں میں ڈوبی انسانیت نورانی تعلیمات کی تجلیوں سے منور ہو گئی جھوٹ گناہ اور برائی کی جگہ سچ نیکی اور ہدایت کو راہ ملی جو انسانی غلام جو انسان غلامی محکومی نائنصافی اور غیر انسانی سلوک سے بے خوف ہو گئے الغرز حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی بدولت پورے خطہ عرب میں انقلاب رنما ہو گیا